موسیقی سلام علیکم اسے علی کرک ولوگنگ یوٹیوب چینل سامین یہ ولوگ نمبر فور ہے اور میں آج اپنے گاؤں شاپوری ہی میں آپ لوگ ایک ایس ایسی جگہ دکھاؤں گا جو کہ انتہائی یادکار ہیں تو رہی گا میرے ساتھ چلتے ہیں پھر موسیقی سو سامین یہ شاپور کا مشہور جگہ ہے جو کہ جس کو شہزادگان کہا چاہتا ہے اور دولانی قبرستان بھی یہاں پہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لکھا بھی ہوا ہے دولانی قبرستان اور یہ شہزادگان مججد شاپور تو اندر بھی جا کر میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ سامین انگریزوں کی زمانے کا دور تھا آج سے دو ہزار سار پہلے کی بات ہے تو یہاں انگریز رہا کرتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پرانے زبانوں کی عمارتیں ہیں اور یہ مججد ہے اور یہ ایک خوبصورت منظر آپ لوگ کے سامین تو اندر جا کر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو رہے گا میرے ساتھی تو یہ دورانی قبرستان ہے اور یہ ارد میں ایک کا بھی ہوا ہے کہ ایک اپ کا بنا ہوا ہے یہ حسین منظر اور اندر جا کر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اب کافی خراب ہو چکا یہ جگہ کیونکہ دو ہزار سال پہلے کی عمارت ہے آپ لوگ اور یہ اونچا بلڈنک ہے یہ دوسرا جگہ ہے توریگ ہمارے ساتھ یہ کتنا بڑا قبر ہے پہلے سوالی کی بات ہے یہ آپ تک سکتے ہو موسیقی تو بہت پرانی عمارت ہے میرا سیکل بھی وہاں پہ کڑا ہے کوئی لینا جائے موسیقی ایم کا دوسرا تو یہ انگریزوں کا بنا ہوا عمارتیں ہیں آج سے دو ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ تو ابھی میں آپ لوگ کے کاؤ جگہ پہلے کر جاتا ہوں تو رہی گا ہمارے ساتھ تو سامین مجھے اس بات کا ڈر تک کہا ہے کہ کوئی ہمارا سیکل گئی لیکن نہ جائے نہیں تو پہلے آپ لوگوں کو دیکھا دیا ابھی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمیں اگر سے ہم آپ واپس ہو گئے ہیں اور ابھی ہم ایک اور جگہ پر جانے والے ہیں تو رہی گا ہمارے ساتھ تو یہ ہمارا سیکل ہے اور ہم آ چکے ہیں واپس اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو صبح کا منظر اور حسین منظر اور یہ جو جگہ ہے یہ ہمیں یہ ہے ہمارا بیٹک تو میں آپ لوگ کو وہاں دیکھ کر چاہتا ہوں تو رہی گا ہمارے ساتھ تو سامین یہ صبح کا منظر آپ دیکھ سکتے ہو تو اس وقت صبح کے لگ بگ چھ بچ کر سینتیس بجھ رہے ہیں اور یہ جو جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے بنگلہ لیکن اب تو بنگلہ نیرہ اب کافی حد تک خراب ہو چکا ہے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے یہ انتہائی خوبصورت جگہ تھا لیکن اب یہ بہت حد تک خراب ہو چکا ہے یہ طلابیں تھیں ادھر پانی ہوا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم یہاں پہ نہایا کرتے تھے گھرمیوں کے موسم میں یہ دوسرا طلاب تھا اور یہ جو ہے یہ ٹینک ہے اس میں جو ہے پانی آیا کرتا تھا اور پھر یہ پانی طلابوں سے ہوتی ہوئی ہمارے گھروں تک جایا کرتا تھا کیونکہ اس وقت کوئے بخیرہ نہیں تھے اب تو خیر ہر جگہ کوئے ہیں اور یہ طلابوں والا جو دور ہے یہ اب قتم ہو چکا ہے تو سامین یہ خوبصورت منظر ہے صبح کا وقت ہے تو پھر ملتے ہیں آگے سامین یہاں سے میں اس وراغ نمبر فور کو کرنے جا رہا ہوں اینٹ چھوٹا سا وراغ میں نے آپ لوگ آپ لوگ کے ساتھ بنا دیا اور امیدیں آپ لوگ نے انجوئی کیا اگر آپ لوگ نے انجوئی کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ساتھ میرے اگر کو ہٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا اور کرکٹ کے حوالے سے میں یہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ بلوگ نمبر فائف میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسے اچھے جگہ پر جا کر بنا سکوں تاکہ آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے انجوئے کر سکو آپ تک کے لئے اتنا ہی بائی